آئیے نا جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ جلال والے کرام اس کے ہو جاتے ہیں من کانا للہی من کانا للہی کانا اللہ لہو آئیے نا جو اللہ کا اللہ اس کا اور جس کا اللہ ہو جائے اس کی ساری کائنات ہو جاتی ہے آئیے نا حضرت شفینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع اپنے سامنے رکھیے نا اللہ اکبر خبیرہ کہتے ہیں میں ایک دن دشمن نے قید کر لیا میں دشمن کی رہائی سے وہ قید کی رہائی سے انہیں حاصل کی میں ایک جنگل کے قریب پہنچا رات کا وقت قریب ہے میرے سامنے ایک شیر آ جاتا ہے شیر میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لفاظ سنیے حضرت شفینا کے کہتے ہیں میں شیر کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہتا ہوں آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر کو کہتے ہیں اوہ اللہ کے شیر میں بھی اللہ کا بندہ ہو تو اللہ کا شیر میں محمد رسول اللہ کا غلام غلام ہو تو اللہ کا شیر میں محمد رسول اللہ کا دیوانہ اور پروانہ ہو جب یہ لفاظ بولے نا آئیے نا اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کا غلام ہے اللہ واللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے جو اللہ والا بن جاتا ہے ساری کائنات کے درندے ہوں ساری کائنات کے میرے دوستوں جانوار ہوں وہ اس بندے کا قدر کریں گے اس بندے کا احترام کریں گے آئیے نا سفینہ نے جب یہ لفاظ بولے آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول کا غلام ہو تو ایک پجابی شاعر اپنی زبان کے اندر کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے شیر کو مخاطب ہو کہ سفینہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں خوف نہیں کوئی تنوں رب جب باردہ خوف نہیں کوئی تنوں رب جب باردہ میں خادم غلام مکی مدنی سردار دا چھان جس دا حد نہیں حضر سفینہ کہنے میں تو غلام ہوں میں تو مکی مدنی سرکار کا دیوانہ ہوں اور وہ مکی مدنی سرکار دن کی شان کی حد دی کوئی نہیں کہیں اللہ فرماتے ہیں ہمارا فانہ لاکہ ذکھ رکھ آگے کیا کہتے ہیں ٹھہر جا شیرہ میرے میرے نہیں آمنہ ایس وجود تائیں تو نہیں کھاونا نبی دیا قدمہ وچ خاک رولاونا تیرا کوئی حق ایتھے نہیں حضر سفینہ کہنے نے اے شیر میں تو نبی کا غلام ہوں میرا تو مقام کیا میں نبی کے قدموں کی خاک بن کے جینا چاہتا ہوں میں تو نبی کے قدموں کی خاک بن کے جینا چاہتا ہوں اور جو نبی کی خاک نبی کے قدموں کے اندر رہنے والی چیز ہے اے شیطوں سے نقصان ہی پوچھا سکتا جب یہ الفاظ سنے نا شیر میں تو کیا ہوا سنیا جاگلہ سنیا جاگلہ شیر گھردن جو کام دا کردہ پیار نہ لے پوشل حلام دا کردہ پیار نہ لے پوشل حلام دا کول کھلو کے ساری رات لگام دا پیرا جتا اس صبح ہوتا ہی شیر میں کے کتا آئیے نہ توجہ کیجئے حضرت صفیحنا رضی اللہ چالانہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ لفظ بولے نہ آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ بولنے کی دیر تھی شیر اسی وقت میرے قدموں کے اندر گر گیا میری ساری رات حفاظت کرنے کے لئے اس نے پیرا دیا کوئی جنگلی جانوار آتا نہ کوئی درندہ آتا مجھے نقصان پہچانے کی کوشش کرتا تو شیر اس کا مقابلہ کرتا اور زبانِ حال سے کہتا اوہ لوگو یہ نبی کا غلام ہے یہ تو نبی کا دیوانہ ہے یہ تو نبی کا بروانہ ہے یہ اللہ والا ہے ساری کائنات اللہ والے بندے کی قدر کر دی ہے اللہ اکبر قبیرہ یہ صفیحنا رضی اللہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جب صبح کا وقت ہوا مجھے اس شیر نے الودا کیا الودا کیسے کیا جس طرح ماں اپنے بچے کو الودا کر دی ہے رشتے دار اپنے رشتے دار کو الودا کرتے ہیں جب مہمان کو مہمان کو الودا کیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں اسے الودا کردے وقت ان کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے اس کے حفاظت بھی کی کور اسی طرح انہوں نے کیا کیا شیر نے اپنے لشکر جو تھا ان کا ان کے ساتھ ملانے تک حفاظت کی کیونکہ میرے تومبر کا فرمان ہے فرمایا من کانا لیلہی کانا اللہ لہو جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو جائے ساری کنات اس کی ہو جاتی ہے آئیے نہ توجہ کیجئے ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہم نے اللہ کو اپنے نہ بنایا اللہ اکبر کبیرہ آئیے نہ ایک وقت ایک بادشاہ نے بادشاہ کیا کرتا ہے کہتا ہے آج میرا دل کرتا ہے کہ جس چیز کو تمہاں لگاؤگے وہ چیز تمہیں دے دوں گا اللہ اکبر کبیرہ سارے لوگ جمعے کوئی دائیں طرف جا رہے کوئی بائیں طرف جا رہے کوئی سونے کو پکر رہے کوئی چیندی کو کوئی قیمتی جو ہے چیزیں کو اٹھا رہا کہتا ہے یہ میری چھی ہے ایک کالے رنگ کی لونڈی ہے کہتی ہے بادشاہ کے قریب آ جاتی ہے بادشاہ کو حال لگا دیتی ہے جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو کہاں لونڈی تو نے کیا کیا کہاں لوگ سارے مال جمع کر رہے ہیں کوئی سوننا چاہم بھی جمع کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ تو نہیں دیکھا ملکیت کس کی ہے ملکیت تو آپ کی ہے نا میں تم کو حاصل کرنا چاہتی ہوں کیونکہ تم ساری چیزوں کے ملک ہو جب مجھے ملک مل گیا تو ایٹک میٹک مجھے ساری چیزیں مل گئی تو جب اندہ اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے تو ایٹک میٹک ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں درندے بھی اس کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں درندے بھی اسے کو نقصان نہیں پچھا سکتے کیونکہ من کا نللہ من کا نللہ کیونکہ من کا نللہ کیونکہ من کا نللہ